اولما نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو جو چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں ان کو لڑکیوں میں کھیلنے مد دو جو نابالک چھوٹے بچے ہیں دیکھو چھ سات سال کا جو لڑکا ہے لڑکیوں میں اس کو نہیں کھیلنے دو بلکہ اس کو بولو تم کہاں کھیلوگے لڑکوں میں اور لڑکیاں کہاں کھیلیں گی بولو نا بھائی لڑکیوں میں کھیلیں گی بچپن سے جو بچہ بچیوں میں کھیلتا ہے اس کا جو مائنڈ ہے اس کا جو دماغ ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے اس میں مردانگی پیدا نہیں ہوتی زنانے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ لڑکیوں میں کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے تو اللہ نے ایک نظام بنا ہے ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھون کھاتا یہ سنایا آپ لوگوں نے ہم جب چھوٹے تھے نا تو کہیں شادی بیاں میں جاتے تھے نا تو ادھر بچے کھیل رہے ہوتے تھے ہم بھی چھوٹے ہی تھے اس وقت چھ سات سال میری عمر ہوگی اور ادھر لڑکیاں کھیل رہی ہیں تو جو لڑکا لڑکیوں میں جا کے کھیلتا تھا نا اس کو ہم یہ کیا تانہ دیتے تھے لڑکیوں میں لڑکا بولو بھائی گھون کھاتا یعنی اتنی گندی حرکت ہے ادھر بندے موجود ہیں آدمی ہیں تو ان میں آؤ نا لڑکوں کے کھیل الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں بچیوں کے کھیل الگ ٹائپ کے لڑکوں کے کھیل ہوتے ہیں مارم پیٹی کبھی کھیلے آپ لوگوں نے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارو کشتی کرو فٹبال کھیلو لڑکیوں کے کھیل ہوتے ہیں پیل دوچ وہ ہوتا ہے نا وہ اس سے کھیلنا اور وہ گڑیاں کھیلنا وہ ان کی فطرت ہے جو لڑکا لڑکیوں میں جائے گا وہ کیا کھیلنا شروع کرتے ہیں گڑیا گڑے سے اور اس میں بلوغت بھی جلدی ہو جاتی ہے کہ اس میں سیکچول ڈیزائر جلدی پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں جلدی بالغ ہونے کا نقصان کیا ہے کہ اس کی گروت بولو بھائی نہیں ہو پاتی صحت نہیں بن پاتی اس کی اللہ نے جس چیز کا ٹائم رکھا ہے اسی ٹائم پر جو چیز ہوگی تو صحیح ہوگا وہ لڑکیوں کو بچپن سے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے جلدی بالغ ہو جاتا ہے اور بلوغت کی وجہ سے جو جو خوراک اس کے یعنی باڈی کو گروت کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی وہ انرجی اس کی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے اب دیکھ لو ایک سرے نظر آ رہا ہوتا ہے لڑکوں کا ایسے ایسے باریک باریک نہ قد نکل رہا ہے نہ آواز میں طاقت پیدا ہو رہی ہے نہ جو ہے وہ گروت ہو پا رہی ہے تو یہ کیا ہے جو چیز بھی جو شخص کسی چیز کو وہ وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے تو وقت پر اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی پھر تو اپنے بچوں کو اب لڑکیوں سے کیا رکھیں کزنوں میں کھیل لیں نہ دیں لوگ کہیں گے مولوی دقیانوس ہیں یہ کین مولویوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو آپ بولیں ہم دقیانوس ہی بہتر ہیں ٹھیک ہے نا لڑکا جب بالغ ہو جائے پھر اس کی شادی کرو سمجھ میں آرہی ہے بات بولو بیٹا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ ایک عورت کی کفالت کر سکتا جوان ہو گئے ہو ماشاءاللہ تو اب بتاؤ کتنی کرنی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات ہم نے تمہیں لڑکیوں سے دور رکھا اس لیے نہیں کہ ہم تمہیں محروم کرنا چاہتے تھے ہم تمہیں انسان کا بچہ مرد بنانا چاہتے تھے مرد دھرکی نہیں بنانا چاہتے تھے مرد بن گئے ہو اب بتاؤ کرنی کتنی ہے تمہارے خرچے پہ یہ پہلے بتاتی ہے اس کے خرچے تو عجیب حساب کتاب ہے اللہ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو عورتوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا اس کو شرم آتی ہے میں ایک انگلیس لینگویج سینٹر میں گیا بارہ تیرہ سال پرانی بات ہے میں نے بہت تلاش کیا کہ ایسا سینٹر مل جائے جس میں صرف مردوں تو نہیں ملا جتنے تھے اس کوئی ایڈوکیشن تھے مجبوری میں ہم نے جا کے ایڈمیشن لیا وہاں کا محول دیکھا تو حجیبی چھچور پنا ہے وہاں پر کئی لڑکوں سے میں انٹریویو لیا انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے سیٹنگ کے لیے ہیں انگلیس تو بیسی خیر کچھ دن چلا پھر مجھے سمجھ میں ہمیں چھوڑ دیا تو میں نے اس میں کی ایک افغانی دیکھا وہ افغانی آیا ایڈمیشن لیا اس نے اور اگلے دن اس نے چھوڑ دیا تو پرنسپل اس سے پوچھ رہے کہ آپ چھوڑ یوں نے کہہ رہے ہیں یار یہ محول مجھے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے میں مرد نہیں ہوں کیا عورتوں میں گزا ہوں میں ہمیں ہمیشہ مردوں میں بیٹھ زندگی گزاری ہے اب مردوں میں بیٹھ نہیں ہمیں کیا لگتا ہے بولو بھائی اچھا لگتا ہے میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی ہے حالانکہ جوان تھا اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا بہت شوق ہوتا ہے اس عمر میں لیکن اس نے کہا یہ محول جو ہے نا لڑکیاں اس چاروں طرف دائم بیٹھے ہیں یہ کیکی کی ہسی مزاق چل رہے ہیں اس سے مجھے اپنے اندر سے نسوانیت کی بو آ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا میں آدمی نہیں ہوں میں کیا ہوں مخنص ہوں سمجھ میں نہیں آری بات تو یہ مرد کی فطرت کے بھی خلاف ہے جو شریف آدمی عزتدار آدمی اسے عورتوں میں گھسنا اچھا بولو بھائی نہیں لگتا ہے اور عورت کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی عورت کی طبیعت میں حیاء ہوتی ہے ہماری یونیورسٹیاں ہمارے تعلیمی ادارے کھورچ کھورچ کے شرم نکالتے ہیں کھورچ کھورچ کے کیا کرتے ہیں باقاعدہ شرم تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں پہ باقاعدہ آرڈر پہ شرم نکلوائی جا رہی ہے ماں باپ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس سے شرم نکالو تو یہ کانفیڈنس نہیں ہے یہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے اس بچی میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ مردوں میں اس کو شرم نہیں آتی یہ کانفیڈنس نہیں ہے یہ بے شرمی ہے جس کو آپ کانفیڈنس سے تعبیر کر رہے ہیں ہر بری چیز پہ لیبل کیا لگایا